دور دراز سے لوگ آسپتالوں کے بڑی امید لے کر آتے ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بیل شک احتجاج کریں ان کا جو جائز آکے بلکل کریں ہم ان کو نہیں روکتے لیکن اگر وہ زبردستی اوپیڈی بن کرنا چاہے ہیں زبردستی اوٹی بن کرنا چاہے ہیں یا وارڈس میں جا کے مریضوں کو تکلیف پہنچا ہے تو میرے خاند سے اس کو گریز کرنا چاہیے اس کو دیکھیں جو رہے چے ڈی اے چے کا جو ایکٹ ہے اس میں کیا ہے ذرا پڑ تو لینا اس میں کہاں لکھا ہے کہ نشکاری ہو رہی ہے اور جس انداز سے اس کو اسپلائٹ ہیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج میڈیا پہ اس کے اشتہارات بھی آئے ہیں کہ اس میں دیکھیں کہ کونسی چیز خراب ہے اگر جو ہماری ڈاکٹر برادری ہے میرے خاند سے سب سے زیادہ خیبر پختنخواہ حکومت نے ان کو جو الاؤنسز ہیں پروفیشنل الاؤنسز پار فلانگ ایریز الاؤنسز اور جتنے ان کی جو مرات ہیں وہ سب سے زیادہ خیبر پختنخواہ میں ملے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ کانونسازی کرنا منتخب حکومت کا کام ہوتا ہے کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ ڈاکٹرز یا انجینئرز یا ان کو یہ حق دیا جائے کہ آپ بتائیں کونسی کانونسازی کی جائے لوگ ووڈ دیتے ہیں منتخب کرتے ہیں حکومت کو اور حکومت جو عوام کے لئے جواب دے ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم عوام کے جواب دے ہیں عوام اگر پہلے فیصلہ ہو جائے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ موجودہ ہیلتھ نظام بلکل ٹھیک ہے اور اس میں سب کو ہیلتھ ڈیلیوری ہو رہی ہے تو ہم بھی جائے جائیں گے حکومت کہہ دے کہ ٹھیک ہے لیکن اگر آج کوئی مریض ہسپتال میں جاتا ہے اس کا علاق صحیح نہیں ہو رہا تو کیا یہ حکومت کے ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک کرے یہ سسٹم پوری دنیا کے اندر رائج ہے پوری دنیا میں یہی ڈاکٹر جا کے وہاں سیف کرتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن اگر وہی سسٹم جو دنیا میں رائج ہے وہ اگر ہم پاکستان میں لانا چاہتے ہیں تو اس کی راہ میں یہ روڑے ہٹکا رہے ہیں اور جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ یہ نشکاری کی طرف جا رہا ہے میں کٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ نشکاری نہیں ہوگی یہ وہ سسٹم ہے جس میں ہم لوکل ہی اسپتالوں کو مضبوط کر رہے ہیں کہ اس میں لوکل پروکیورمنٹ جو ہم جو اختیار دے رہے ہیں وہ نیچے ایم ایس لیول کو دے رہے ہیں تاکہ یہ اپنے اسپتالوں میں جو کمی ہے وہ خود پوری کر سکے گورنمنٹ ان کو ون لائن بجٹ کرے گی اس وقت جو مشکلات ہیں لوگوں کو سب کو پتا ہے لوگوں کا سرکاری اسپتالوں میں علاج صحیح نہیں ہو رہا تو اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر حکومت کو کوئی رسپانسیبیلیٹی لے نہیں ہوگی تو میں گزارش کروں گا اپنے تمام ڈاکٹر برادری کو کہ وہ احتجاج کریں لیکن جاہز احتجاج کریں اس وقت جو ان کا احتجاج ہے وہ جاہز نہیں ہے مولانا پردر رحمان کہہ رہے گے اکتوبر کے ان میں یا نومبر میں وہ اسلام آباد میں بیٹھنے والے ہیں اور اس کے ساتھ مسلم لیگ اور اس کا بھی ایک ہوا ہے میٹک اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ پہلے تو بات ہوئی ہے کہ بڑے انتشار کا شکار ہے پوزیشن جو ہے وہ خود آپس میں ان کے ایک دوسرے کے ساتھ بھی وہ سوتیلی والوں کا سلوک ہو رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ دونوں طرف آپ دیکھیں تو پیپس پارٹی نون لیگ ان کے لیڈرشپ جلوں میں ان کے خلاف جو ہے وہ کیسس پہلے سے چل رہے ہیں نیب جو ہے وہ گرفتاریاں کر رہے ہیں ان کی ان کو اپنی ڈر ڈر لگی ہوئی ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف اس لئے کر رہے ہیں کہ حکومت کو پریشان کرے حکومت کو پریشرائز کرے کہ وہ مزید گرفتاریاں نہ کرے میرے خیال سے جو لوگ امران خان کو جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امران خان کبھی پریشر لیتا نہیں ہے وہ ٹینشن دیتا ہے لیتا نہیں ہے تو میرے خیال سے ان کو بڑی ٹینشن ملی ہوئی ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کے مولانا فضل الرحمن صاحب اپنا نزلہ اتارنا چاہتے ہیں کیونکہ مولانا صاحب کو شکست دی ہے پی ٹی آئی نے وہ ہمیشہ امران خان کے خلاف بات کرتا تھا یہودی لا بھی کہتا تھا اسی امران خان نے اس کو شکست دی ہے تو ان کو تکلیف ہی ہو رہی ہے کہ امران خان نے شکست دیا آج وہ پورے ملکہ وزیراعظم بن گیا اور میں ویسے ہی رہ گیا پارلیمنٹ سے بھی باہر ہو گیا تو وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ کبھی پی ایم ایلین کے پاس جاتے ہیں کبھی پیپس پارٹی کے پاس جاتے ہیں کہ جی میرا ساتھ دے میں دھرنا دے رہا ہوں تو دھرنا آپ کیوں دے رہے ہیں پہلی بات تو اب عوام کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ عوام کیوں گھڑی ہو دھرنا کیوں دے اس کے کوئی جواز تو نہیں ہے نا یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام کو خطرہ ہے تو مجھے شانگلہ میں کوئی بتا دے کہ اسلام کو کہاں خطرہ ہے اگر خطرہ ہے تو سب سے پہلے انشاءاللہ ہم پوچھیں گے حکومت عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے آپ کوئی اسلام کے ٹھیکہ دار تو نہیں ہے ہم سارے کلمہ گو ہیں اللہ کے فضل سے اور یہ واحد مسلمان لیڈر عمران خان جس نے امریکہ کی جنرل اسمبلی میں کہا لا الہ الا اللہ تو آپ کیسے کہتے ہیں یہودی لاوی تو یہ جو مفتی ہیں ہمارے بڑے بڑے مفتی ہیں ان کو فتوہ دینا چاہیے کہ جو کسی مسلمان کو یہودی کہہ دے اس کا کیا سزا ہے میرے خیال سے مفتیوں کو اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے جو بھی کسی کو بھی کہے مسلمان کو کہ یہ کافر ہے یا وہ یہودی ہے یا وہ غیر مسلم ہے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے اور اس کا فتوہ کیا ہونا چاہیے تو میرے خیال سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اپنے مفتیوں سے کہ وہ اس بارے میں ضرور بتائیں کہ عمران خان جو اس وقت اسلام کے سب سے بڑا سپائی ہے جو اسلام کی خدمت بھی کر رہا ہے جو اللہ نے اس کو انگریزی بھی دیئے اپنے انگریزی زبان میں ان کو اسلام سکھا رہا ہے اتنی بڑی خدمت میرے خیال سے آج تک ملعبا صاحب نے نہیں کی ہوئی دیکھیں وزیراعلا صاحب کہ میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ بہت کم عرصے میں وہ کافی دفعہ شانگلہ آئے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ محبت ہے ان کی جس کی وجہ سے وہ شانگلہ کے لوگوں کے پاس بار بار آ رہے ہیں انشاءاللہ ان کے آمد سے شانگلہ کی تقدیر بدلے انشاءاللہ اور نیکس ٹائم ہم کوشش کریں کہ وزیراعظم صاحب کو یہاں لائیں اور وہ کیونکہ شانگلہ کی خوبصورتی یہ پوری دنیا میں جا رہی ہے ہم جو ٹورزم سپارٹس ہم نے منتخب کیے ہیں پوری دنیا کے اندر ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا شانگلہ بہت خوبصورت ہے پور امن ہے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے تمام ٹورسٹ سیاد وہ شانگلہ آئے ہم ان کو ہوسٹ کریں گے ہمارے شانگلہ کے لوگ بڑے اچھے ہیں مہمان نواز ہیں ہم ان کی مہمان نوازی کریں گے آئے شانگلہ دیکھیں پوری دنیا میں لوگ سویزن لینڈ کی کا ذکر کرتے ہیں یہ سویزن لینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے انشاءاللہ اس کی جو کمی ہے جو سڑکوں کا ایشو ہے وہ حمل کر رہا ہے انشاءاللہ